اتر پردیش میں 23 کلسٹر کا چین کیا گیا ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کے تحت اس کلسٹر کا کنسپٹ یہ ہے کہ اس میں ایک ہی جگہ پہ کچھا مال تیار کرنے والے لوگ پیکجنگ والے لوگ پیکجنگ اور مارکٹنگ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر ان کو عاملی جامعہ پہنائے جائے گا اس کو دیکھر اتر پردیش سرکار سڑ بھی میں پتزاند ہوں گرانٹ آنٹن بھارت کر کے کمپنی جو ہے کنسلٹنگ فرم ہے دنیا کے مشہور فرم ہے اس میں پارٹنر ہوں آج جس طرح یہ cfs ہے اور کا جو کنسپٹ ہے کافی لمبے سمیہ سے ڈیمانڈ چل رہی تھی لیکن ڈی اوپی کے ساتھ cfs کو جوڑا گیا ہے تو اس میں کس طرح سے بوسٹ پائے گا انڈسٹری کے تو یہ کامن فرسٹی سینٹر کا سکیم جب انڈیا میں بھارت ورش میں پہلے لائے تھے دو ہزار دو میں تب میں پلاننگ کمیشن میں بھی تھا ورکنگ گروپ پہ اور یہ cfc کا سکیم لائے تھے تو سرکار نے جو ڈلی میں لائے ابھی یوپی سرکار بہت اچھی پیوانے سے بار سٹیٹ پر implement کرے کامن فرسٹی سینٹر ایسا دیکھیں تو سویدہ کیندر جو بھارتی سرکار میں جو سرکار کے سکیم سے لیے ہیں رسٹر ڈیرپن پروگرام سے وہاں پہ مہاراشترا، تمیلناڈو، فیس پنگال، کیرل دیکھیں گے تو پچاس سو پروژیکٹس لگائے ہیں کھیندری سرکار کے سہمت سے انزہ سائتہ سے بٹ یوپی میں ابھی سٹیٹ گورنمنٹ اپنا سکیمی لگا کے اوڈیوپی میں اچھی طریقے سے implement کرے لیکن ہمارا آج کا ٹریننگ پروگرام میں یہ ہے کہ ایسا سویدہ کیندر کامن فسٹیٹی جو بہتے ہیں لگانے وقت اس میں بہت ساری چیز دیکھنی پڑے گی صرف مشین اور بیلڈنگ لگانے سے ایک کلسٹر کا اتان نہیں ہوگا وہاں پہ ایک اچھا مال کا بینک چاہیے اکٹا ہو کے مارکٹنگ ہونے کا پربند ہونا چاہیے پھر اس کا سکل ڈیورپنٹ مجدور کا سکل ڈیورپنٹ کا پروگرام ہونا چاہیے الگ سا کلسٹر بیس فائنانسنگ انسٹرومنٹ کلسٹر کے مطابق ان کا نگت کا ایک مولیا شرنکلا ایک بنانا پڑے گا تو یہ سب ہم کر چکے انڈیا بر اور ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ بھی ہمارا ٹیم جو سڈبی کا پی ایم یو ہے سڈبی سپورٹر پروجیکٹ مانمنٹ یونٹ ہے انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک موڈل میں کریں اور ہم یو پی بر اس کو ریپلیکیٹ کریں تو سارج جیسے یو پی میں ٹوٹی تھری پروجیکٹ اپنوال ہو گئے ہیں تو ان میں چیلنجز کس طرح سے آ رہے ہیں اور کس طرح اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں ہم نے اس کا ریویو کیے تھے کچھ پروجیکٹ جیسے ایک کوسویدہ کے اندرہ کیوں سکسسفل نہیں ہوتا پرابلم کیوں ہوتی ہے ایک تو جو آپ نے گروپ بنایا سپیشل پرپس ویہیکل جو گروپ بنایا اس پی بھی اس پہ کچھ پرابلم ہے بائیچارہ نہیں ہے ان کا اگنہ کاری ہے جان کاری نہیں ہے ایکسپوشر ویسٹ نہیں ہوا ویدیش میں جا کے فیر میں نہیں پارٹسپیر کیے تو ان کو بھی خود پتا نہیں کی کہ ہمیں کیا چاہیے تو ایک دنگ میں اس پہ ایک کمی ہو سکتا ہے دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی پی آر جو بنی اس پہ گلتیاں ہیں تو جیسے ہم نے بھی کچھ کرتے ہیں چھوٹا موٹا دیکھے تھے چھوٹا موٹا دیکھے تھے چھوٹا موٹا کچھ گھنپی بھی ہے گلتیاں میں جیسے ورکنگ کیاپیٹل ڈی پی آر میں ڈالیں فکسٹ کاؤس پہ آئے گا کی نہیں پھر کانٹینجنسی کتنا آپ نے لیے پھر موٹی مشین کا کوٹیشن کا اسے لیے تو مشین کا کوٹیشن آپ انڈیا نہیں لیے جرمن نہیں لیے تو کیا آپ کو انڈیا ٹیکنالوجی چاہیے best in the world ٹیکنالوجی چاہیے تو یہ سب کیرفلی لے کے لینا پڑے گا اور ایک ٹیکنال ماننی جگہ ہے مشین کا آپ نے لیا کھنا بھی اسے بھی مہنگا ہے تو بہت سارے ہم نے دیکھا اس پیوی کو ہاتھی کو پالنا بھی مشکل بڑھتا ہے کیونکہ پروجیکٹ کو ٹیک سے کنسیو نہیں کیا تو آپ کو ریوینیو موڈل ٹیک سے اسٹیمیٹ کرنا